دیش کے جتنے لچے لفنگے لٹیرے ڈاکو چور ہیں سارے کے سارے اب ایک ہی پارٹی میں سارے کو ایٹی سی بی آئی دکھا کے سارے دیش کے لٹیروں کو انہوں نے اپنی پارٹی میں اکٹھا کر لیا جس دن ان کی سرکار جائے گی اور موڈی جی پردھان منطری نہیں ہوں گے بی جے پی والوں کو جیل میں ڈال دو دیش برکتا چار مکت ہو جائے گا کسی کو کام کرنے دیتے کسی کو جینے نہیں دیتے سب لوگوں کو بھرا کے رکھتے ہیں یہ بھی ڈڑے پڑے ہیں یہ احسانی کی یہ دو کو چھوڑ کے باقی ساری بی جی پی بھی ڈڑی پڑی ہے چار چار ایڈی کے کیسز بنا رکھتے ہیں انہوں نے آپ بھی ان کی جگہ ہوتے ہیں آپ بھی یہی کرتے ہیں مجبوری ہے ان کی جس دن یہ پتا چل گیا نا موڈی جارہ ہے یہ دیکھنا یہ میڈیا کھا جائے گا ان کو پکڑ پکڑ ابھی مجبوری ہے سب کی سب کی مجبوری ہے میڈیا والوں کے ایک ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کے اوپر انہوں نے چار چار جب مرجی جیل میں ڈال دیں اس کو جب مرجی جیل میں ڈال دیں اس کو تو دو ہزار سترہ میں کہتے تھے اکیس ایمیلے تو ڈسکوالیفائی کر دیں گے اکیس کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے اتنوں کو توڑ لیں گے اور پھر سرکار میں بہت دماغ لگاتا تھے اور ستر میں سے سڑ ست ہیں ہمارے پاس تین ان کے پاس ہے جب تک چار رہ جائیں گے میرے پاس تب بھی میری مجوریٹی ہے تین ان کے پاس چار بھی اگر میرے پاس ہے میری مجوریٹی ہے تو یہ کیسے سرکار گرائیں گے میری پلے کے باہر تھا سمجھ کے باہر تھا لیکن پترکار آتے تھے کہتے تھے ہم اچھا لگا ہوا ہے اور سرکار گرائیں گے دو ہزار سترہ میں کوشش کر لی اس کے بعد دو ہزار انیس میں کوشش کر لی دو ہزار بیس میں اب مت کرنا یار اجت تھوڑی بھی اگر عجت واقع ہے اب کوشش مت کرنا اس کے بعد تھوڑی سی بھی شرم حیابچی ہے تو اب کوشش مت کرنا یہ عام آدمی پارٹی ہے تو درگے تو نہیں نا اگر ہوا تو ساتھ اٹھ مہینے جیل ہی جانا پڑے گا اس سے فال تو کچھ نہیں ہے میں بڑے سے بڑا وکیل دے دوں گا اچنتہ مت کرنا ابھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے پردھان منتری جی جگہ جگہ ایک بات بول رہے ہیں بولے یہ ای ڈی اور سی بی آئے نے سارے بھرشتہ چاریوں کو ایک منچ پہ اکٹھا کر دیا ای ڈی اور سی بی آئے نے سارے بھرشتہ چاریوں کو ایک منچ پہ اکٹھا کر دیا ایک تھوڑی سی سٹیٹمنٹ تو صحیح ہے تھوڑی سی گلتی ہے ای ڈی اور سی بی آئی نے اس دیس کے سارے برشتہ چاریوں کو ایک پارٹی میں کٹھا کر دیا منچ پہ کٹھا نہیں دیا ایک پارٹی میں ان کی پارٹی میں کٹھا کر دیا سارے برشتہ چاریوں کو ای ڈی والے آتے ہیں سی بی آئی والے آتے ہیں ریڈ مارتے ہیں یہاں بندوک رکھتے ہیں کہتے ہیں بتا جیل جانا ہے کی بی جے پی میں جانا ہے منیش کی آبی بندوک رکھی بولے بتا جیل جانا ہے کی بی جے پی منیش بولا جیل منجور ہے مر جائیں گے لیکن بیجے پی میں نہیں جائیں گے ستندر جان کے ہاں بندوق رکھی بولا جیل جانا ہے کی بیجے پی میں جانا ہے بولا بیجے پی میں نہیں جائیں گے مر جائیں گے حیمنت بشو شرما کے ہاں بندوق رکھی بولا بیجے پی منجور ہے کیوں اس نے چوری کر رکھی تھی انہوں نے چوری کرنے رکھی دونوں نے تو ان کو بتا ہے چھ ساتھ مہینے رکھ لیں گے اس کے بعد تو باہر آنے ہی ہے کچھ کر رہے نہیں ہے اس سے پھل تو کیا ہے بیل تو ملنی ہے آج نہیں ملے گی کل مل جائے گی کل نہیں ملے گی پرسوں مل جائے گی نرائن نرانے کے یہاں بندوق رکھی بولا جی بی جے پی میں جائیں گے وہ شوویندو یہ جتنے دارن دے رہے تھے شوویندو عدیکاری مقل رائے یہاں بندوق رکھی انہیں نے چوری کا رکھی تھی گھوٹالے کا رکھے تھے دیش کے جتنے لچے لفنگے لٹے رہے ڈاکو چور ہیں سارے کے سارے اب ایک ہی پارٹی میں ہیں بی جے پی میں تو سمیں ایک جیسا نہیں رہتا سمیں بدلتا ہے آج ان کی سرکار ہیں آج موڈی جی پردان منطریاں ہمیشہ تو نہیں رہیں گے کل تو جائیں گے ہی جائیں گے کبھی نہ کبھی تو جائیں گے اس تائم بھرشتہ چار مقت بھارت ہوگا کیسے جتنے چور اچکیں سارے ایک ہی کمرے میں ہیں ان کو پکڑ لینے بڑھا آسانی ہوگی زیادہ جانچ نہیں لکھتے سارے کو ایٹی سی بی آئی دکھا کے سارے دیش کے لٹے رہوں کو انہوں نے اپنی پارٹی میں اکٹھا کر لیا جس دل ان کی سرکار جائے گی اور موڈی جی پردان منطرین نہیں ہوں گے بی جی پی والوں کو جیل میں ڈال دو نہ کہیں کا کہیں لے جا سکتے تھے کیا کیا انہوں نے دیش میں لوٹ مار نفرت لڑائی جھگڑا آج ہر آدمی ڈڑا ہوا ہے دیش کے اندر سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جیسے ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ہم لوگ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں منیز سی سودیہ نے اتنے اچھے سکول بنا دیئے پردان منطری جی منیز جی کو بلا کے کہتے ہیں میں تیر کوئی دیش کارشک شاہ منطری بنا رہا ہوں منیز سی سودیہ جا دس لاکھ سکول ٹھیک کر دے دیش کے تب بڑی بات ہوتی ان کو اتنا بڑا موقع دیا دیش کے لوگوں نے کہ کچھ کا کچھ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے سارا موقع آج سارے دوروں میں بڑا انڈسٹریلسٹ آیا تھا ہمیر سے ملنے کے لئے بولا جی ایک ایک کر کے سب لوگ انڈیا چھوڑ کے جا رہے ہیں سب انڈیا چھوڑ کے جا رہے ہیں ودیشوں کی سٹیزنشپ لے رہے ہیں کیوں کیا جرورت پڑ گئی بولے کبھی ایڈی کبھی سی بی آئی کبھی انکم ٹیکس کبھی پھلانا کبھی ڈھنکا ہے ایسا ڈرہ رکھا ہے سب لوگوں کو انہوں نے ڈرہ رکھا ہے کسی کو کام نہیں کرنے دیتے نہ خود کام کرتے نہ کسی کو کام کرنے دیتے کسی کو جینے نہیں دیتے سب لوگوں کو ڈرہ رکھتے ہیں یہ بھی ڈرہ پڑے ہیں یہ دو کو چھوڑ کے باقی ساری بی جی پی بھی ڈری پڑی ہے بات کی سب کا انکہ بھی یہی آل ہے میڈیا کو در آ رکھا ہے میڈیا والے جب اوڈلٹ سلٹ گندی خبرے غلط خبرے دکھاتے ہیں کئی لوگ گانیاں دیتے ہیں میڈیا کو میڈیا ایسے کی ہوئے میڈیا دکھا ہوا ہے گودی میڈیا ہے پھلا نا میڈیا میں آپ سب کی جانکاری کے لئے بتا دوں ایک ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کے اوپر چار چار ایڈی کے کیسز بنا رکھتے ہیں انہوں نے آپ بھی ان کی جگہ ہوتے آپ بھی یہی کرتے مجبوری ہے ان کی جس دن یہ پتا چل گیا نا مودی جارہ ہے یہ دیکھنا یہ میڈیا کھا جائے گا ان کو پکڑ پکڑ ابھی مجبوری ہے سب کی سب کی مجبوری ہے میڈیا والوں کے ایک ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کے اوپر انہوں نے چار چار جب مرجی جیل میں ڈال دیں اس کو سب کو در آ رکھا انہوں نے ججوں کو در آ رکھا انہوں نے دیش کے سارے جج درے پڑے ہیں سپریم کورٹ کے جج درے پڑے ہیں آئی کورٹ کے جج درے پڑے ہیں دسٹرٹ کورٹ کے جج درے پڑے ہیں پترکار درے پڑے ہیں رپورٹر درے پڑے ہیں انڈسٹریلسation جتنی اپوزیشن کی سرکار وہ کسی کو نہیں چلنے دیتے ہیں ہماری پنجاب میں سرکار ہے اس بار بیجر سیشن نہیں ہونے دیا ہن کو پنجاب سرکار کا بجٹ سیشن کرانے کے لئے سپریم کورٹ سے آدھےش لانا پڑ لئے فائل جاتی ہے الجی صاحب کے بات جیسے وہاں گورنر کے بات جاتی ہے وہ تو فول سٹیٹ ہے گورنر فائل لیکن بیٹھ گئے ایک دن بھگون تمان جی نے کوئی چٹھی لگ دی تھی گورنر صاحب کو گورنر صاحب کو وہ چٹھی پسند نہیں آئی بولے میں فائل نہیں سائن کروں گا بجٹ سیشن نہیں ہوگا یہ تو حد ہو گئی بجٹ سیشن نہیں ہوگا یہ کیا بات ہوئی سپریم کورٹ میں بھگون تمان سپریم کورٹ میں آدیش لے کے آئے ابھی تیلنگا نے سرکار سپریم کورٹ گئی ہوئی ہے بتا رہے بارہ بل کے اوپر چھ مہینے سے گورنر بیٹھا سائن نہیں کر رہا کسی اپوزیشن کی سرکار کو کام نہیں کرنے جاتے یہ کیا کر رہے ہیں ایسے دیش ترقی کرے گا بگوان نے بہت مڑا موقع دیا تھا لیکن نے پورا موقع گوا دیا ایسے سمیہ میں جب بھارتے جنتہ پارٹی کی کینڈر سرکار نے دیش میں جنتانتر کو کچلنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آج اس صدن کے اندر جو کچھ گھٹنائیں گھٹیں ہیں وہ شاید جنتانترک مولیوں کے لیے ایک بہت بڑا اور اچھا ادھارن پیش کرتی ہیں وپکش کے لوگوں نے اوشواس پرستاو پیش کیا جب ہمارا صدن شروع ہوا تھا کچھ دن پہلے کتنے دن ہوگئے آٹھ دن ہوگئے آٹھ دن پہلے جب شروع ہوا تھا اسی دن انہوں نے میڈیا میں انانس کر دیا تھا کہ ہم نو کانفیڈنس موشن لائیں گے سب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا یار یہ کیسے لائیں گے کیونکہ اس کے لیے تو چودہ آدمی چی ہوتے ہیں ان کے پاس تو آٹھ ہی ہیں تو ایک پترکار نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا نہیں نہیں ہوگئی یہ بات چھے سے اور ہوگئی یہ بات میں تو پتہ نہیں میں نے کہا میرے والے ایسے تو نہیں ہے میں نے ایک ایک سے ایک ایک سے بات کری بولے جی دھمکیاں تو بہت آ رہی ہیں ہیڈی کہ جیسے منیس سودیا کا حال کرا تمہارا بھی ایسا حال کر دیں گے جیسے جہن صاحب کا حال کرا جھوٹے کیس لگا دیے دونوں کے اوپر جھوٹے کیس لگا کے تم کو بھی اندر کر دیں گے کسی کو بیس کروڑ کسی کو پچیس کروڑ پتہ نہیں کیا کیا دیا لالچ تو ان کو امید تھی چودہ ہو جائیں گے ان کے لیکن دیکھش موعدہ چودہ تو دور کی بات ہے ایک دن ہی گیا ہمارے ٹوٹل باسٹھ ہم ملے ہیں آج ملیجی اور ستندر جہن ہمارے بیچ نہیں ہیں ساٹھ بچ گئے ساٹھ میں سے راجیش گپتہ پرکاش جھارول اور روہت مہرولیہ دلی کے باہر گئے میں ستاون بچ گئے ایک ادھیاکش موعدہ چھپن بچ گئے چھپنیاں موجود ہیں ان سارے کوششوں کے ایڈی سی بی آئی پچیس کروڑ پچاس کروڑ ان کو کچھ نہیں ہلا سکتا تو ان کا کل تک ان کو پھر لگنے لگا کہ ہمارے آدمی ہیں ہمارے پاس آدمی نہیں ہے تو کل انہوں نے وہ ویڈراؤ کر لیا اپنا نو کانفیڈنس موشن ان کی پارٹی ہماری جگہ ہوتی تو یہ میڈیا میں جا کے ناچتے گاتے ہمارا آپ مان کرتے دیکھو گر گیا ان کا موشن ہم ڈیموکرسی میں یقین کرنے والے لوگ ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ اگر نو کانفیڈنس موشن لا رہے ہیں تو یہ جرور کچھ نہ کچھ بات اپنی کہنا چاہتے ہیں ان کو اپنی بات کہنے کا موقع ملنا چاہیے تب میں نے کہا بھئی یہ نو کانفیڈنس نہیں لا پائے کوئی بات نہیں ہے تو اپنی دوست اپنی لوگ ہیں آج اس پارٹی میں کلیا ہوں گے تو آج ہم یہ کانفیڈنس موشن اسی لئے لے کے آئے ہیں پہلی بار بھارت کے اندر ایسا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن ان کا ہار گئے لائی نہیں پائے تب بھی ایک پارٹی نے وولنٹیرلی اپنی مرجی سے کانفیڈنس موشن لے کے آئے ہیں بھئی کہو جو کہنا ہے وہ آج انہوں نے کہا ہم کنسٹرکٹیو ایک وہ دوہا ہے نا نندک نیرے راکھئے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا کو کرٹیسائز کریں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری کمیاں نکالیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری گلتیاں نکالیں جس سے ہم سیکھ سکیں اجیچ موڑا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو سادھوا دینا چاہتا ہوں میں دیکھ رہا تھا 65 منٹ کا ڈسکشن ہوا ہے 65 منٹ میں سے 35 منٹ بھی پکش کو دیئے گئے ہیں 30 منٹ ستہ پکش کو ہمارے باسٹ ہم ملے ان کے آٹھ ہم ملے پورے دیش کے میں نے transaction business rules جو بھی ہیں ویدان سباؤں کے اور پارلیمنٹ کے وہ میں نے نکلوا کے پڑے جتنے ہم ملے ہوتے ہیں proportion میں ٹائم ملتا ہے ٹائم ان کو ساٹھ منٹ کے حساب سے ان کے گیارہ پرسنٹ لوگ ہیں اس کے حساب سے ان کو ساتھ منٹ سات منٹ بنتے تھے سات کی بجائے آپ نے 35 منٹ دیئے ان کو پانچ گناہ اور میں سارا بیٹھ کے لکھ رہا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں ابھی دو ہزار پچیس تو چھوڑو دو ہزار پچاس کا چناہو بھی ڈلی میں نے جیت پاؤ گے یہی آتا ہے دیکھیں دیکھیں کے وال کرٹیسائز کرنے کے پونٹوں پوز سے کرٹیسائز کرنا اچھی بات نہیں ہے کچھ ڈھنگ کی بات تو کرو کچھ جنتا کی بات تو کرو کچھ کچھ کیول اتنے بنا دیئے یہ بھی بنا دیں گے وہاں پہ شگر کی دوائی نہیں ملتی دے دیں گے شگر کی دوائی نہیں دے دیں گے باقی تو ملتی ہے باقی ملتی اچھے نہیں ملتی آپ کا میں پولیکلینک میں ادھگاپن کر کے آئے تھا میرے کو یاد ہے آپ کا ساتھ لے کے گیا تھا میں انہوں نے دوہزار سترہ میں بھی کوشش کری تھی بولے ہماری سرکار گرہ دیں گے تب تک ہمیں لگتا تھا یہ کچھ زیادہ ہی چنک کے ہوں گے اب تو پتہ چل گیا کھوک لے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے دکھاوا زیادہ ہے شور زیادہ ہے اندر کچھ نہیں ہے تو دوہزار سترہ میں کہتے تھے اکیس امیلے تو ڈسکوالیفائی کر دیں گے اکیس کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے اتنوں کو توڑ لیں گے اور پھر سرکار میں بہت دماغ لگاتا تھے ہر ستر میں سے سڑ سٹھ ہیں ہمارے پاس تین ان کے پاس ہے جب تک چار رہ جائیں گے میرے پاس تب بھی میری میجوریٹی ہے تین ان کے پاس چار بھی اگر میرے پاس ہے میری میجوریٹی ہے تو یہ کیسے سرکار گرائیں گے میری پلے کے باہر تھا سمجھ کے باہر تھا لیکن پترکار آتے تھے کہتے تھے امیل شاہ لگا ہوا ہے اور سرکار گرائیں گے دوہزار سترہ میں کوشش کر لی اس کے بعد دوہزار انیس میں کوشش کر لی دوہزار بیس میں اب مت کرنا یار اجت تھوڑی بھی اگر اجت واقعی ہے اب مت کرنا ابھی میں نے دیکھا تھا تیلنگانہ کے اندر نومبر کے فرسٹ ویک میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سٹنگ ہوا تھا ماں پر بھاردے جنتہ پارٹی کے تین نیتہ تیلنگانہ کی سرکار گرانے کے لیے وہاں کے امیلےز کو خریدنے پہنچے تین بی جے پی کے نیتہ بیٹھے ہیں چار بی آر ایس کے امیلے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے تین گھنٹے باتچیت چلی ساری ریکارڈنگ ہو گئی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بی ایل سنتوش صاحب ملیں گے تم سے حمد شاہ جی ملیں گے تم سے اور پچاس پچاس کروڑ آفر کر رہے ہیں اور بولے پچیس پچیس کروڑ میں ہم نے دلی کے خرید لیا اب دلی کی سرکار گرنے والی ہے کیسی ایر صاحب کا فون آیا اسی دن شام کو میرے پاس ایرون جی میرے پاس پوری انفرمیشن ہے آپ کے سرکار گرنے والی ہے میں نے کہا جی چلتہ نہ کرو یہ یوں ہی کرتے ہیں یہ تین سال سی یوں ہی کریں تو ویسے ریٹ ہمارے پچیس لگا رکھے ان کے پچاس لگا رکھے یہ غلط ہے اب کوشش مت کرنا اس کے بعد تھوڑی سی بھی شرم ہیا بچی ہے تو کوشش مت کرنا یہ آم آدمی پارٹی ہے ہم بھگت سنگھ کے چیلے ہیں فانسی پہ چڑھ جاتے ہیں ایسے نہیں بکھتے فانسی پہ چڑھنا منجور ہے دیش کے ساتھ گدداری نہیں کریں گے سب سے پہلے تو میں ان کو سب کو بتائی دینا چاہتا ہوں یہ ایک ایک ہیرہ ہے ہمارا ان کو کسی کو ایک زمین کی طاقت ان کو نہیں توڑ سکتی یہ چلے تھے آج تو چلے یہ سرکار گرانے نہیں چودہ کے لیے چلے تھے چودہ بھی کیا ایک بھی نہیں بکا ایک بھی نہیں ٹوٹا تو در ہوگے تو نہیں نا اگر ہوا تو ساتھ اٹھ مہینے جیل ہی جانا پڑے گا اس سے فال تو کچھ نہیں ہے میں بڑے سے بڑا وکیل دے دوں گا اچنتہ مت کرنا اور تمہارے پیچھے سے تمہارے گھر کا خیال میں رکھوں گا خبروں میں بنے رہنے کے لیے فورم پور کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں